دیکھنے کے وزیراعظم عمران خان اس تقریب سے خطاب کرنے جا رہے ہیں تو کئی آپ میں سے پرانی شکلیں ہیں جو کہ میں شاکت حانم میں آپ کو کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کانٹرپیوٹ کرتے رہے ہیں تو میں آپ کا ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں خواتین و حضرات آپ کے سامنے صرف تین چیزیں رکھوں گا دیکھیں ایک قوم کی ایک قوم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے انتہان ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ انسان کا امتہان ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو مشکلوں سے عزماؤں گا کیونکہ مشکل میں ہی انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے اچھے وقت میں تو سارے لوگ ہی اچھے مسلمان ہوتے ہیں لیکن جب پریشر پڑتا ہے ایک بزنسمن ہے اس کو نقصان ہو گیا اس جب برے وقت کے اندر میری بیرے تجربے میں ایک بزنسمن تب تباہ ہوتا ہے نقصان سے تباہ نہیں ہوتا جب نقصان کے دور میں وہ شاٹ کٹ کرتا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے کوئی اس نقصان سے دونمبری سے نکل لے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اس کو تباہ کرتی ہے جو آدمی برے وقت کو ایک اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ تکڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانوں کو جو اس کے راستے میں کھڑے رہتے ہیں جو سب سے بڑی کوالٹی ایک انسان کی ہوتی ہے مشکل وقت میں صبر کرنا جس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بڑے انسان بن جاتے ہیں اور جو مشکل وقت کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ پھر ایک انہی لاکھوں کروڑوں انسان جو اس دنیا میں آئے اور فیل ہو کے چلے جاتے ہیں تو قوم کا امتحان ہے یہ مشکل وقت ہے مشکل وقت ایسا ہے کہ کسی کو بھی تجربہ نہیں ہے کہ اس وقت سے کیسے ڈیل کرنا ہے آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ ملک جن کے اندر ہمارے سے کئی گناہ زیادہ وسائل ادارے ہمارے سے بہتر زیادہ مضبوط ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں ان کا صرف ہیلتھ سسٹم پہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ہم سارا سال اپنے بائیس کورڈ لوگوں کے پر نہیں خرچ کرتے ہیں زبردست ہیلتھ سسٹم بھی ہیں ریلیف پیکج امریکہ دیتا ہے دو ہزار ارب ڈالر کا ہم مشکل سے آٹھ ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دے سکتے ہیں تو صرف میں بتا رہا ہوں کہ وسائل کتنا ہمارے میں اور امیر ملکوں کے وسائل میں کتنا فرق ہے اور اس کے باوجود آپ ان کے آج حالات دیکھیں ایک سسٹم ایک بریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یعنی وہ ملک جو ہم سمجھتے تھے ہمارے سے ہم ان کی طرف دیکھتے تھے کہ دیکھیں مثال دیتے تھے کہ یہ ہے ترقی آج ان کے حالات دیکھیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہے اگر ان ملکوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک میں تو ویسی حالات برے تھے غربت زیادہ ہے وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہی تقریباً پانچ چھے کروڑ لوگ ہے پاکستان میں یعنی پہلے سے ہی پانچ چھے کروڑ ایسے لوگ تھے جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اور اوپر پانچ کروڑ کے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ایک زندگی میں جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے لئے بہت بڑا امتحان ہے میں اس کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یہ بلکل مختلف قوم ہوگی یہ وہ قوم ہوگی جو انشاءاللہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کو بننا چاہیے اور کیا قوم بنا چاہیے تھی جو جس کی وجہ سے یہ قوم بنی تھی جو ویشن تھی جو نظریہ تھا پاکستان کا ایک بہت بڑا نظریہ تھا جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں جس کو ہم نے کبھی اس کی اہمیت ہی نہیں دی لوگوں کو یاد ہی نہیں کرایا کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا ایک بڑا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست یہ علامہ اقبال کی اگر آپ سارا فلسفہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت بڑا خواب تھا ہم نے تو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اصل میں اسلام کیا ہے ہم نے ایک موڈل بنانا تھا کہ انسانیت اور انصاف کا نظام کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے اس سے ہم بہت دور چلے گئے اور اگر ہماری مشکلیں اگر ہماری دنیا میں ہمیں عزت نہیں ملی اگر ایک وقت پہ عزت ملتے ملتے کم ہوتی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویشن اپنے نظریہ سے بہت دور چلے گئے جو وعدہ تھا پاکستان کا اس وعدے سے پیچھے چلے گئے تو یہ اب ایک ملک کے اوپر امتحان آگئے یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا اس چیلنج میں کیا ہمارا ملک کھڑا ہوگا کیا ایک مضبوط ملک بن کے نکلے گا تو وہ کہتے ہیں نا back to basics ایک وقت پہ جب وارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ دور کیونکہ وہ ضرور study کریں اس لیے study کریں میں اس لیے آپ سارے لوگوں کو کہتا ہوں بدقسمتی سے ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور وجوہات کے لیے ووٹ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو تو اللہ نے ہمیں یہ کیوں کہا تھا کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں تو ہماری بہتری کے لیے کی ہیں قرآن تو ہی ہماری بہتری کے لیے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تو خود کفیل ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس پہ چلو گے تو تب تم ایک عظیم انسان بنو گے تو وہ جو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ موڈل تھا جس کی وجہ سے مسلمان اگلے ساتھ سو سال تک دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے تھے وہ موڈل تھا وہ موڈل تھا مدینہ کا تو اس میں کیا کیا تھا جب وہ برے حالات کے اندر مدینہ پہنچے مکہ سے تو کیا ہوا تھا ایک انسانیت کا نظام آیا تھا جو مہاجر تھے ان کو جو انسار تھے ان کو اکٹھا کیا شیئر کیا اپنی رسورسز سے شیئر کرنا شروع کیا یعنی اس سے بڑا چیرٹی کا کیا کام ہوگا کہ وہ جب آئے تو ان کو سسٹین وہ کیسے کرنا تھا تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے نبی کر رہے تھے وہ ہمارے لیے تھی ہمیشہ کے لیے سیکھنے کے لیے پھر دوسری چیز فلائی ریاست بنائی ایک ریاست نے ذمہ داری لیے اپنی کمزور طبقے کی تب تو بڑے برے حالات تھے مدینہ میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کمزور تھے لو مشکل سے پانچ سال تو سروائیو کرتے ہوئے ان کو بڑا مشکل سے سروائیو کیا انہوں نے تو اس دور کے اندر بھی انہوں نے ایک فلائی ریاست بنائی اب یہ ہے ہمارے لیے ہم نے اگر اس سے نکل لیں تو جو ہمارے ملک کی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کانٹریبیوٹ کریں گے گورنمنٹ گورنمنٹ نے جو پیکج دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے اور مزید اور دے گے ہیں جیسے جیسے اب ہم پیسے کٹھے کریں گے پبلک سے ہماری اب ساری کوشش کیا ہے ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس لوگ ڈاؤن سے کون سا وہ طبقہ ہوگا جو ہم سب جانتے ہیں جو ڈیلی ویجر ہے جو چھابڑی والا ہے جو چھوٹا دکاندار ہے جو رکشہ چلانے والا ہے جو سارا دن محنت کر کے گھر آکے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا یہ سب متاثر ہیں جو کنسٹرکشن میں ہیں جو کہ پینٹر ہے جو ویلڈر ہے یہ سارے لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو چیلنج ہمارا کیا ہے چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس بھی نہ پھیلے کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا دنیا میں تو کرونا وائرس بھی نہ پھیلے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے رہ گیا ہے جو طبقہ آگئی مشکل میں تھا ہمارا معاشرہ اس کا کیسے دھیان رکھتا ہے یہ ہے بیلنس یہ ہم نے کرنا ہے یہ چیلنج ہے ایک طرف ہم کہیں شادیاں سکول کالیجز بند ہیں ہمارے سارے وہ جو جدر بھی لوگ میچز ہیں جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے بند کر دیا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے کہ بلکل جو ہمارا کم از کم دس کروڑ لوگ ہیں جو متاثر ہیں ان سے بری طرح اور بھی متاثر ہے سفید کو پوش بھی متاثر ہوں گے آج نہیں تو ہم مہینے کے بعد ہوں گے تو ان کو ہم نے کیسے رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی ہے کیونکہ ہم سب سڑکے بنانے پہ گھر بنانے میں کنسٹرکشن میں اور اگر بڑی کنسٹرکشن ہے جو زیادہ لیبر ہے اس کو وہی کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر ہم رکھ لیں اگر ہم اپنی حکمت استعمال کریں تو کم از کم کنسٹرکشن کے اندر شہروں کے اندر سب سے زیادہ لوگ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے دیہات کے اندر ایگریکلچر وہ ہم نے مکمل طور پر کھولا ہوا ہے وہاں کسان پوری طرح ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور سب سے زیادہ لوگ ادھر ان کو روزگار ملتا ہے اگریکلچر میں تو یہ دو شعبوں کو کھول کے میں باقی بھی آگے آپ سے انجم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ساری چیمبرز کو ساتھ بلائیں گے کیونکہ ابھی تو ایک دم لوگ ڈاؤن ہو گیا نا اب ہمارا مسلسل کوشش یہ ہے ہر روز ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سی ہم انڈسٹری کھول سکتے ہیں جس سے یہ دو چیلنج ہیں کہ لوگ بھی زیادہ جمع نہ ہو ہم کرونا کی جنگ بھی لڑ سکیں اور ہم روزگار بھی دے سکیں ہمارے جو ایکانومیاں وہ بھی چلتی رہے یہ ہے اصل میں چیلنج یہ ہر روز ہم یہ چوئیسز ہمارے سامنے ہوں گی ہم دیکھیں گے کہ اگر کہیں بھی ہمیں پتا چلا کہ کرونا پھیل رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ بڑی یہ جو ہماری ٹائگر فورس جمع ہو رہی ہے اب تک کتنے پانچ لاکھ بن چکے ہیں میمبر چھے لاکھ بن چکے ہیں ہمارے میمبرز یہ جو کرونا ٹائگرز ہیں یہ کیا کریں گے یہ جب بھی ہمیں اگر پتا چلا کہ کہیں کیونکہ یہ ابھی بڑی لمبی جانگ ہے یہ کرونا کی یہ کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے میں کئی چیزیں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ جی پاکستانیوں کو تو بنائی اللہ نے ایسا کہ ہمیں کرونا ایفیکٹی نہیں کرے گی کوئی اس طرح کی غلط باتیں نہ کریں کرونا کسی کو نہیں بکشے گی ابھی تک اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پاگل پن کر کے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جس طرح کے حالات ہیں نیو یوک جیسے شہر جو دنیا کا دنیا کے جو ملینئرز ہیں وہ تقریباً کوئی بیس یا تیس پسند جو سب سے امیر لوگ ہیں وہ نیو یوک میں رہتے ہیں تو وہاں کے حالات دیکھ لیں تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو اس غلط فہمی منا رہنا کہ یہ پاکستان میں پھیلے گی نہیں ہمیں بالکل سارے قوم کو مل کے اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو ہم احتیاط کریں ہم مسلسل ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہے جو ڈیٹا دیکھتی ہے ہر روز صبح ہم ڈیٹا انیلائز کرتے ہیں جو ہمارا کمانڈ اور اپریشن سینٹر ہے اس میں سارا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے اس کے مطابق ہم اب چل رہے ہیں جدر بھی ہمیں پتا چلا کہیں کلسٹر ہوگا ادھر ان کو ہم پوری طرح لوگ ڈاؤن کریں گے لیکن لوگ ڈاؤن کامیاب تب ہوگا جب ہمارے پاس فورس ہو پوری جو ہر گھر کھانا پچھا سکے کوئی دنیا میں لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگوں کو اندر بند کر کے ان کو کھانا پینا نہ پچھائے بنیادی ضروریات ان کی پوری نہ کریں اگر چائنا میں وہ وہان پروونس میں وہ جیتے تھے جنگ تو انہوں نے ہمارے جو سٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ ہر گھر میں کھانا پہنچا تھا اس لیے وہ دو مینے بند رہ گئے تو ہمارے سامنے بھی چیلنج ہے کہ اگر ہم دیکھتے رہیں گے اگر ہمیں دیکھنا کہ کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے ہمارے پاس ٹائگر فورس ہے تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا تیس سال کا تجربہ اب چیریٹی کا جب میں شروع کی تھی پاکستان میں پیسے کٹھے کرنے تو شوکت حانم کے لیے تو صرف ایک نام آتا تھا ملانا ایدی کا اس کے علاوہ کوئی چیریٹی کا کوئی زیادہ سارے کرتے تھے تھوڑی تھوڑی چیریٹی لیکن بڑے پیمانے پر چیریٹی کا کوئی کالسپ تھی تھا آج مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے ہمارے سپورٹسمن نے بھی شروع کر دیئے اپنی فاؤنڈیشن شروع کر دیئے شو بیز کے اندر لوگوں نے اپنی فاؤنڈیشن شروع کر دیئے ہیں عبرال الحق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایک فاؤنڈیشن پوری چلائیے ہیں سہارا ٹرسٹ یہ بڑی پوزیٹیف یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی اگر آپ کہیں کہ طاقت کیا ہے ہمارے میں یہ جو خیرات دینے کی ہم اس معاشرے کے اندر لوگوں میں ایمان ہیں لوگوں کو آخرت کا پرواہ ہوتی ہے لوگ اس ملک میں پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ ہماری آخرت جج کرے گا کہ ہم اللہ نے ہمیں کدھر رکھنا ہے مرنے کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جتنا اللہ ہمیں نوازتا ہے اس سے ہم اللہ کے اس مخلوق جو پیچھے رہ گئے اس کے لیے کیا کرتے ہیں بسکلی یہ ہمارا امتحان ہے کیونکہ ہمیں ایمان ہے پاکستان وہ ملک ہے جو کہ دنیا میں پانچ چھے ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے اور میں اس کا سب سے آپ کے سامنے کڑا ہوں وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں کٹھا کیا ہے لوگ پیسہ تب دیتے ہیں پیسہ صحیح استعمال ہوگا اگر ان کو یہ کانفیڈنس آجائے اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے لوگوں کی کھلے دلوالے لوگوں کی جو کہ پیسہ دیتے ہیں اب یہ جو آپ کا پیسہ ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ جو ہم پیسہ کٹھا کریں گے یہ سارا جائے گا ہم کیش ٹرانسفرز کریں گے یعنی ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس ہے یہاں ڈاکٹر سانیا بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے ایک پورا ڈیٹا بنایا ہوا ہے کہ کون سے لوگ ہیں سارے پاکستان میں جو سب سے غریب ہیں ان کا پورا ڈیٹا ہے اور پھر مزید اسی کے اندر جو ہم اس ڈیٹا کو بڑھاتے جائیں گے یعنی اس پہ ایڈ کرتے جائیں گے ہر ڈسٹرک میں پتا چلے گا کہ کوئی لوگ اگر مس ہو گئے ہیں تو یہ بڑا سائنٹیفکلی یہ ڈیٹا بنا ہوا ہے اس میں کوئی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے اس میں جو پیسہ دیا جائے گا وہ صرف اور صرف میرٹ پہ دیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی پارٹی کا یا وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے سب کو میرٹ پہ دیا جائے گا یہ جس طرح شاکت حانم میں آج تک کبھی کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ جو بھی مریض آتا ہے میرٹ پہ اس کو دیکھا جاتا ہے جو بھی بھرتی ہوتی ہے میرٹ پہ ہوتی ہے اسی طرح نمل میں اسی طرح یہ بھی پروگرام بلکل ہم اپنے سارے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ہم سب کو کہہ رہا ہے اس میں شرکت کریں اور بلکہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے اوپر بھی امتحان ہے آپ جتنا اس مشکل وقت میں آپ اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کی خدمت کریں گے یہ ہے اصل میں صحیح پولٹیکس یہ ہے وہ پولٹیکس جب پولٹیکس عبادت بن جاتی ہے بدقسمتی سے جو دوسری پولٹیکس تیسے بدنام ہوئی ہے پولٹیکس وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کریں گے اور کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے تو یہ ہمارے پولٹیشنز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے ملک کے لیے بھی چیلنج ہے اور انشاءاللہ جو جو میں چاہتا ہوں اب کہ ہم ایک ساری جتنے بھی چیلٹیبل ایفرٹ جتنے بھی خراتی ادارے کام کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ثانیہ آپ نے وہ پیج لانچ کر دیا ابھی تک فیس بک پہ اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ہم پیج لانچ کر رہے ہیں اور یہ ذرا میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں یہ ہے کیا فیس بک پہ ایک پیج لانچ ہوگا اس میں ایک تو ہر جگہ سے پاکستان سے جدر جدر لوگ مشکل وقت میں وہ اس پیج کے اوپر ان کو ہم اڈریسز پتا چل جائے گا کہ کون کون کس ظلے میں کس محلے میں مشکل وقت میں اور ان کو امداد چاہیے دوسری طرف جو بھی چیارٹی دینا چاہتا ہے ہم انہوں کہیں گے ریجسٹر کریں اور ہم ان ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو مستق ہیں جو ہم چیک کر چکے ہوں گے ہماری ایڈمیسٹریشن کے ذریعے آپ ان ان لوگوں کو جو بھی دینا چاہتا ہے ان کو کٹھا کر دیں گے اس کا مقصد کیا ہے کہ ڈوپلیکیشن نہ ہو یہ نہ ہو کہ جس طرح زلزلے میں اور جب میں کام کر رہا تھا اور اس میں فلڈز میں جب میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر اتنا زیادہ لوگوں نے انعاج جمع کر کے دے دیا کہ وہ لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس باری ایک ایک بڑا ارگنائزد ہماری چیارٹیبل یہ جب ایفٹ ہو جس پر گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہو ساری پاکستان کے لوگ بھی کام کر رہے ہوں لیکن ایک ارگنائزد طریقے سے ہو تاکہ جو بھی ہمارے وسائل ہو وہ صحیح طرح خرچ ہو میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے آج جونیشنز دی ہیں چوزی صاحب آپ کا بھی میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی رپورٹس ہاری ہیں پنجاب میں کہ بڑے ارگنائزد طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تینکیو لیو وزیراعظم عمران خان ناظرین تقریب سے خطاب کر رہے تھے کرونا ریلی فنڈ سے متعلق یہ اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور وزیراعظم نے کہا کہ مخیر حضرات کا تیادین پر میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مشکل وقت میں یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمان کس قدر مضبوط ہیں اور انہوں نے کہا کہ کرونا وبا پورے ملک کے لیے امتحان ہے اور پاکستان میں چھے کروڑ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس نے حکومت نے ایڈریس کرنا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس اس وقت مستحق لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے اور وہ کرونا کو ایک بہت بڑا چیلنج سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جب قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یقینی طور پر